السلام علیکم میں ہوں انیلا ویلکم ٹو می چینل انیلا's kitchen hacks امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ٹپ جو ہے نا سب عورتوں کیا مسئلہ حال کردے گی کیونکہ آج کی جو ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی آسان اور سمپل اور کم بجٹ میں ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سابن جو بچے ہوئے ہیں سارے گٹھے ویڈیو بنانے کے لئے آپ سے شیئر کرنے کے لئے گٹھے کی ہیں آج ان بچے ہوئے سابنوں سے ہم ہینڈ واش جو بزار سے بہت مہنگے مہنگے ہینڈ واش ملتے ہیں پانچ سو کا چھے سو کا تو ہم لے کے آتے ہیں اور اسے اپنے ہینڈ واش کرتے ہیں تو آج میں اپنے یہ ان بچے ہوئے سابنوں سے آپ کو ہوم میڈ ہینڈ واش بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اور آپ کو میری یہ ٹپس اچھی لگے گئے انشاءاللہ اور آپ مجھے دعائیں دیں گے تو بینہ ٹائمز آگ کیے آج کی یہ ٹپس شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ سابن کے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے چاہے تو آپ اس کو تو رش بھی کر سکتے ہیں اس طرح توڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی چوئس ویسے تو ہم اس سابن کو ضائع کر دیتے ہیں یا ڈسپنٹ میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت چھوٹا سا رہ جاتا ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا تو کیوں نہ ہم اس بچے ہوئے سابن سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لئے اپنے لئے یہ ہینڈ وارس کو تیار کریں جسے ہمارے پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور ہمارا سابن بھی ضائع نہیں ہوگا تو یہ میں آپ کے سامنے سارا سابن جو ہے وہ توڑ کے اس میں ڈال رہی ہوں اس کو آپ چھوٹا چھوٹا ٹکڑوں میں کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ جیسے آپ کے مرضی تو یہ بھی اس کو میں بلینڈ کروں گی یہ تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالیں گے اس میں تاکہ اچھے سے جلدی سے ہو جائیں یہ ایک گلاس پانی ہے ابھی اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والا اور یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں نے جو بلینڈر میں ڈال کے اس کو بنا لیا ہے اور اتنا مزے کا یہ ہینڈ واش بنے گا انشاءاللہ آج کی یہ ٹپ عورتوں میں مچا دے گی دھوم اور آپ مجھے دعائیں دیں گی اتنے اتنے مہنگے جو ہینڈ واش ہیں وہ فریدیں گے نہیں بلکہ اپنے گھر میں بچے ہوئے سامنوں سے آپ خود گھر میں ہینڈ واش بنا لیں گے اور یہ دیکھیں میں نے سارا جو ہے یہ لیکوٹ بنا کے اس بال میں ٹرانسفر کر دیا ہے اس کی ٹنشن آپ نے لیں کہ اس میں سمائل لائے گی وہ کیسے ختم ہوگی اس کی بھی ٹپ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ بیکنگ سوڈا جو کھانے والا ہوتا ہے وہ ڈال کے لیکوٹ سے دھو لیں تو اس کی سمائل جو ہے وہ چلی جائے گی یہ بھی مسئلہ حال ہو گیا اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ڈیٹوال ایک ڈکن بھر کے تاکہ جرسین جو ہیں وہ سارے بھی ختم ہو سکیں اس کے ساتھ یہ گلیسرین یہ بھی ٹو ٹیبر سپون ڈالوں گی اس میں اس سے آپ کے ہاتھ نرم ہاتھ اور پاؤں مو جو ہے وہ نرم لائم ہوگا انشاءاللہ اور یہ ہے روز واتر یہ خوشبو کے لئے ڈال رہی ہوں ایک ڈکن بھر کے خوڑا سا ورائٹ کر دیتے ہیں تاکہ اچھی سی خوشبو آئے یہ تین چار انگریڈینز ہیں جسے آپ بھوٹلیں بھر کے ہینڈ واش بنا سکتے ہیں گھر میں بچے ہوئے سابون کو زیادہ نہ کریں اس مہنگائی کے دور میں اگر ہم اس طرح چھوٹی چھوٹی ٹیپس اور ٹرکس کریں تو ہمارے بہت سے پیسے بچ سکتے ہیں آپ اس کو خوبصورت اور چرمکدار اور برائٹ دکھنے کے لئے اس میں میں تھوڑا سا کلور آپ کو اپنی چوئس گرین ڈالیں ریڈ ڈالیں کوئی پینک ڈالیں جو آپ کی مرضی آپ اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں اس کا کلور خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ میں اس میں تھوڑا سا pink کلور ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس میں مکس کریں گے کلور تھوڑا کام لگ رہا ہے مجھے تھوڑا سا اور ایڈ کرتی ہوں کیونکہ ابھی اس کے اوپا بہت سے جاگ بنی ہی یہاں اگر آپ کے پاس لیکیویڈ کلور ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے جب دی جو ہے وہ نظر آئے گا کلور سے ہی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اچھی طرح مکس کر کے اور یہ دیکھیں اتنا پیارا سا کلور پنک پنک یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اب یہ جو ہینڈ واش کی خالی بوتلیں ہوتی ہیں آپ ان میں آرام سے ڈال کے استعمال کریں خود بھی استعمال کریں بچوں کو بھی دیں کیونکہ اس میں ڈی ٹول بھی ہے روز واتر بھی ہے تو جرسیم کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے امید کرتے ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو میری آپ کے لئے بہت ہیلپفل ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز مجھے لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں اسی کے ساتھ ایک نئی ٹیپس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ آپ کو کے پاس ایک لاکív کل ت Егоچک وہاں گا给我 gوری آپ کو جمع کر ساگیاتifies آپ کو لیکی بھی relate کی طرف ایو ک eficیر کر ساگید وہاں گزہ کہ ایو کبھم